مجلس نمبر 58 ولید بھائی one to one question کریں گے انشاءاللہ پہلی دفعہ ماشاءاللہ جی ولید بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی پہلا سوال کرٹیکل ہے پچھلے ویک میں بلیک ہول کی پکچر منظر عام پر آئی اس حوالے سے کچھ تبصرہ فرما دیں دیکھیں یہ جو بلیک ہول کی ڈسکوری ہے یہ انسانی ہسٹری میں چند بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری ہے اور ہم تو اس طرح کی جب بھی کوئی ڈسکوری آتی ہے تو ہمیں تو اس ہر ڈسکوری میں خدا کی شان نظر آتی ہے پل لیومن ہوا فی شان ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بیسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اس کی امپورٹنس کو تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکی پیڈیا کو سٹیڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے بیسیکلی آٹھ سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین فیفٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزیکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹونٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزیکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین فیفٹی فائیو میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس without religion is lame ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو knowledge of unseen اور وہ ظاہر ہے کہ revealed knowledge creator کی طرف سے آتا ہے دوسرا acquired knowledge ہے جو سائنس کا علم ہے revealed knowledge وحی کا علم ہو یا acquired knowledge science کا علم the knowledge obtained through observations and experiment یہ دونوں لازموں ملزوم ہیں تو religion without science science without religion is lame and religion without science is blind religion science کے بغیر اندھی ہے religion کو سمجھنے کے لئے آپ کو science سمجھنی پڑے گی اس لئے دیکھیں قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ science کی فیلڈ سے related ہے جس کو ہم science کہیں physical phenomena of nature کہلیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں god is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر physical event کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے میرا یوٹیوب کے پر ایک clip بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا قرآن versus modern science اس کے اوپر اگر آپ کو شوک ہے یوز کر کے science humanity کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لا خود سے produce نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے law of buoyancy رکھا ہے قوت اچھال اس کو science یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں لیکن law buoyancy تو اللہ کا بنائے ہو ہے وہ ختم ہو جائے اگر law buoyancy اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے discover کی ہے ارشمیدس creator نہیں ہے اس لا کا discover کرنے والا ہے سائنس جب کوئی چیز discover کرتی ہے تو بعض وقت لوگوں کوئی وزوز آتا ہے سائنس نے کارنامہ انڈے سے چوزہ نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو discover کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا creator نے بنایا تو discovery سے ہمیشہ آپ ہر step اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے یہ کائنات اللہ تعالی کا فیل ہے اور قرآن اللہ کا call call اور fail میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں الحمدلللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا ایٹین سیونٹی نائن میں پیدا ہوئے نائن ٹی فٹ ہوئے انیس سو اکیس میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فیزیکس کی فیلڈ کے اندر اور فیزیکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹس نہ ان سے پہلے گزرے ہے نہ ان کے بات بلکہ انہوں نے تو فیزیکس سیونٹین فیفٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں پوری دنیا کے اندر ایک حلچل مچ گی وہ تو کہہ رہے تھے ہم فیزیکس کنکلوڈ کر چکے ہیں فیزیکس تو ایک پھر پھر بات آگی یہ نیونٹین فیزیکس اور ہے اور آئینسٹائن کی فیزیکس انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم زیرو نگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس قوت کشش سکل جس کی وجہ چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جس وہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسلیلیشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں اگزیس کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلماست زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈ کر کر لے جس طرح ایک ورڈ ٹیکس کرتا بلیک ہول ایک خلائی ورڈ ٹیکس ہے جس طرح سمندری بھاور ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے بہری جہاز بھی ڈھوپ جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے کریج بھی ہے وہ پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورڈ ٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسٹریٹیڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریوٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسلوٹ کانسٹنٹ ہے آئین سٹین نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سکیپ نہیں کر سکتی اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتے کتنی ہے تھری ہنڈر تھاؤزنڈ یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے یوں ایک لاکھ چھاسی ازار میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا سرکمفرینس فورٹی تھاؤزن کلومیٹر یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں فورٹی تھاؤزن کلومیٹر تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کٹ سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے مابج آتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال اور ایک نوری سال ہی روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا اللہ والا لیکچر دیکھ لیں بسدہ سکسٹی اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ایک کونسپٹ تھا ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سائنٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارال تین چار سال پہلے سے انہوں نے اس کے اوپر دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپ تھی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپ انہوں نے فٹ کی جو کئی سالوں تک وہ امیج جوڑ کے تو انہوں نے بارال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غیب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے گوڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی know how دیتی ہے جو پیچھے will of creator ہے will of god ہے سائنس تو اینسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس without religion is lame and religion without science is blind تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے قرآن پاک آیات میں فٹ کر نہیں کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری assessment ہی ہیں اس طرحے سے ایک صورت الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيم میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی تو بعد لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہول ہیں جہاں پہ پوری پوری کیا کشائیں غائب ہو جاتی میں بھی ایسا ہو بھی سکتا جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں کسی مسئلے میں ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگ کے سامنے لے کے آئے گا یہ جو الک کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے ایک رب اس پہ رب اللہ خلق خلق الانسان من الک تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ خون کی پھٹک سے پیدا کیا حالانکہ الک کہ یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لئے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے الک تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو لٹکی بھی چیز معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے الک کا ترجمہ آج کی موڈرن دور میں لیچ کے لئے بھی استعمال ہوتا جونک جو ہوتی ہے اور اس کے اگر شکل کو دیکھیں آپ جو ایمبریو ہے رحم مادر میں وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نماز سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو جنین کو ایمبریو کو رکھا تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو پتا تھا پران کو نہیں لیکن اللہ کو پتا تھا اور اللہ نے اسی کو قرآن پاک میں ایڈریس کی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات سنوریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے دیتا میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زللہ کس طرح آتا ہے ٹیکٹونک اور فیزیکل فینامینا آف نیزر کے بیچے تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ ابزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پوری زندگی انڈہ کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں یا ایک بے قدر بیچ کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے کہتا ہے اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم عادی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موڈز ہے مردہ تو وہ پڑھی بھی یہ لاج وہی زندہ ہو رہی ہے چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دے نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لیں پھر آپ اس میں سے چوزے کی چونچی کوئی ایک بنا کے بتا دیں ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دے انڈا تو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائیمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شنافت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فنومن آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دے گی کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جانا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیز تو چھوڑی دیں ہمیں تعریف بھی نہیں میں نے کئی دور بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کی ہوئی ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہے اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گنتی گننے کے لئے 24 گنتے اور کوئی کام نہ کرے آپ 86 400 سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بگنے تو آپ ایک لاکھ کی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور 25 سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو 300 ارب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی 500 ارب گلیکسی اسی لئے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلس ہے آپ کو ندازہ نہیں یہ پوری گلیکس ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں عربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے ابو جداد میں سے کسی نے سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ایسا سن اس ان نکلتا یا غروب تو نہیں ہوتا سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہے ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بام کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسی زور مجھوڑ اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیس دریافت ہو چکی سپیشیس یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوہ چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیس نبتات اور ایوانات کی گنے نا ان کی سپیشیس کی تداد بیس لاکھ ٹو ملین ہے پھر ایک ایک سپیشیس وہ آگے پھر بلینز میں انسان ہی سات آٹھ حرب ہیں زمین پہ صرف حشرات الارض انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں آٹھ عرب کے قریب انسان ہر بندے کو کہا بیس بیس کروڑ لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹا ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی سامنے آگئی کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو یہ کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے لیکن موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے جس نے اسے ایک کریشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم محض سے وجود بخش ہے تو خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکروری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل لیو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر کھول رہی ہے ٹھیک ہوگی